دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محترم گھوش صاحب ہیں بھارت سے آئیے پہلے ان کا سوال سنتے اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں اب دلکشی صاحب نمسکر عداب بھر آفری نیون سنسکر اکال میرے نامے اسید گھوش دو آئی ام ان انڈین سیڈزن بٹ میرا جنم ہوا تھا بانگلہ دیش کی پابنا میں سیونٹی ون میں ہم لوگ میرے فیملی انڈیا پوک کیا تھا آپ کے میرے سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی پالسطینی چینل دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ لوگ کی بہت دل دکھتا ہے for people of Kashmir belonging to the Indian administration side آپ لوگ کا دل دکھتا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ان کو رے پورا ہے ان کو زندہ دخنا جا رہا ہے all that stuff which most probably is not true but anyway when I was in that time Pakistan ان جمانوں سے میرے کئی سرے دوست ہیں وہاں پر who are still پاکستانی's they call them say پاکستانی the banglashies call them بہاری's وہ اردو بولتے ہیں پر وہ لوگ کو سب کٹھا کر کے گھٹوں میں ڈال دیا گیا ہے they are all living in you know in human conditions جہاں پر وہ تھے اس میں وہ پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اس میں نہ سینٹیشن ہے نہ لائٹ ہے نہ انپر نوگری ہے آپ لوگ کو دل ان کے لئے نہیں دکھتا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کو لے کرانا چاہیے پاکستان کم سے کم انسان جیسے جی ہے وہ جو اپنا آپ کو پاکستانی کہتے ہیں یا اردو سپیکنگ بہاریز مان لیجی آپ جی محترم گوش صاحب بہت شکریہ آپ کے سوال کا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہمارے دل تو دکھتے ہیں درد ہوتا ہے جب ہم کشمیریوں کو دیکھتے ہیں جو ان کے مظالم ہو رہے ہیں یا جو دہشتگردی ریاستی دہشتگردی ان کے خلاف ہو رہی ہے کوئی شک نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم ان کا درد محسوس کرتی ہے اور ہر بھلا انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اس کو دکھ تو ہوتا ہوگا کہ کس طرح کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک اس وقت رواہ رکھا ہوا ہے بلکہ کئی دہائیوں سے ہے اب تو معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے لیکن جو بھی لوگ انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو دکھ تو ہوتا ہوگا جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں لیکن آپ کا دوسرا جو سوال ہے وہ بھی بالکل درست ہے کہ پاکستان کو تو کشمیر کی بڑی یاد آتی رہتی ہے لیکن جو چار پانچ لاکھ پاکستانی میں تو ان کو پاکستانی ہی کہتا ہوں بینگلہ دیش میں اس وقت ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تو یہ واقعی ایک بڑے دکھ کی بات ہے بلکہ پچھلے دو تین ماہ پہلے بھی میں نے اس پر ایک ویڈیو کی تھی اور حکومت پاکستان سے ہی کہا تھا کہ وہ پاکستانی جو اس وقت بنگلہ دیش میں گھرے ہوئے ہیں کیمپوں میں بڑی بڑے بڑے بری حالت میں رہ رہے ہیں اور جو آپ نے باتیں کہیں ہیں بلکل ٹھیک کہیں ہیں کہ نہ ایڈیوکیشن ہے نہ صحت ہے نہ کوئی ان کے لیے مستقبل ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ جلدہ جلد ایسے انتظامات کرے کہ چار پانچ لاکھ جو رہ گئے ہیں مہا پاکستانی جن کو بیہاری کہتے ہیں بنگلہ دیشی تو ان کو ہمیں واپس لانا چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں بھی بس جو ہے شنوائی نہیں ہوتی کچھ پرابلمز ہیں ایکنومک پرابلمز ہیں حالانکہ کسی زمانے مجھے یاد ہے کہ رابطہ عالم اسلامی اور موتمرہ اسلامی یہ لوگ بھی بڑے ایکٹیو تھے اس سارے معاملے میں اور بلکہ فنڈنگ بھی کہیں نہ کہیں سے رینج ہو گئی تھی لیکن پھر معلوم نہیں کیا ہوا کہ یہ نہیں ہو سکا لیکن میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا اس معاملے کے بھی پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے اور خاص طور پر حکومت کو سوچنا چاہیے اور جو مختلف ایڈوکیسی گروپس ہیں یہاں پر سیول سائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے ان پاکستانیوں کو پاکستان لے کر آنا ہے کشمیریوں کا معاملہ بھی اپنی جگہ پہ لیکن یہ معاملہ بھی بہت سنجیدہ ہے ہمیں پاکستان کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کا خیار رکھنا چاہیے اور میں پھر دوبارہ چونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ کے سوال کی توسط سے دوبارہ حکومت پاکستان سے ترخواستی کر سکتا ہوں کہ ان کو پاکستان لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات میں کچھ پرابلم بھی رہے ہیں آپ جانتے ہیں گھوش صاحب لیکن باوجود اس سے کہ ہمارے پرابلمز رہے ہیں آپ کچھ بہتری آ رہی ہے تعلقات میں آہستہ آہستہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی سرے فیرست ہوگا اس معاملے کو ترجیح دی جائے گی اور اس کو بیک برنر پہ نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ وہ جہاں پاکستانی بنگلہ دیش میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آیا اب یہاں وہ کس طرح بسانا ہے کس طرح کیا کرنا ہے لیکن شہروں میں بسانا ہے وہ ایک چیلنج ہے پاکستان پہلے ہی آپ جانتے ہیں تقریباً دو سے دھائی ملین کے قریب افغان مہاجرین رہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی واپس جائیں تو یہ ایشیوز ہیں کوئی ایکنومک ایشیوز ہیں کسی حد تک آپ کریں پولیٹیکل ایشیوز بھی ہیں کیونکہ جو ہمارا سندھ پروبنس ہے وہ سمجھتا ہے کہ تمام یہ جو آئیں گے پاکستانی تو یہ سندھ پروبنس کراچی میں آ جائیں گے کیونکہ کراچی کمرشل سٹی ہے کمرشل کیپٹل ہے پاکستان کا تو وہاں پہ تو پہلے ہی بہت سارے ایشیوز ہیں تو اس لیے یہ معاملہ ہو نہیں پا رہا تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ ایسے انتظامات اور اقدامات لے گی جس کے تحت جو چار سے پانچ لاکھ پاکستانی اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں کیمپوں میں وہ پاکستان ان کو لایا جا سکے گا اور یہاں پہ ان کو بسایا جا سکے گا آپ کے سوال کا بہت شکریہ